اور یہی پرڈک کیا جا رہا ہے دوہزار چوبیس کے بارے میں کہ دوہزار چوبیس میں شدید بارشیں ہوں گی اور دوہزار پچیس جو ہوگا وہ خوش ترین سال ہوگا اس لیے ان علاقوں کے اندر گلگت بلدستان کے بھی اور کشمیر میں کے کچھ علاقوں میں سہلاب آنے کے چانسز موجود ہیں اور اس کے بعد پنجاب کے نوردن ایریا میں خاص طور پر بہت زیادہ بارشیں پرڈک کی جا رہی ہیں مونسون کے اندر اس لیے سندھ کو سہلاب سے بہت زیادہ خطرات موجود ہیں لہذا آپ سب سے گزارش ہیں کہ پرسنل کیپیسٹی میں آپ جتنی حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں وہ ابھی سے کرنا شروع کر دیں اور یہی ہماری گر بلدستان بھی لیکن اسلام علیکم میرے عزیز آموطنوں میرا نام زشان ابزل ہے امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت پورا پاکستان گرمی کی شدید لہر کی لپیٹ میں ہے جس کے وقت ہم سب بہت پریشان ہیں لیکن آئندہ آنے والے دن ہمارے لیے موسمیاتی دبدیلی کے حوالے سے زیادہ پریشان کن ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والوں دنوں میں یہ پرڈکشن کی جاری ہے کہ پاکستان میں مختلف وجہات کی بنا پر سہلاب آ سکتے ہیں آئیے اس کے پر ڈسکس کریں جیسا کہ آپ سب کو پتہ گئے کہ بہت جلد پاکستان میں مونسون سیزا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور اس بار یہ پرڈکشن کی جاری ہے کہ دوہزار چوبیس میں عام طور کی نسبت زیادہ بارشیں پرڈک کی جاری ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں مونسون زیادہ ہونے کی وجہ سے سہلاب آ سکتے ہیں اس کے علاوہ لکیلی کے پی کے اور گلگت بلدستان اور کشمیر میں پارشیں تو نارمل ہوں گی لیکن یہ ہے کہ وہاں ٹیمپریچر نارمل سے زیادہ رہنے کی وجہ سے وہاں گلیشرز بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بگلیں گے اس کی وجہ سے گلیشرز پگلنے کے ڈیزن کے وجہ سے ان علاقوں کے اندر گلگت بلدستان کے بھی اور کشمیر میں کے کچھ علاقوں میں سہلاب آنے کے چانسز موجود ہیں اور اس کے بعد پنجاب کے ناردن ایریا میں خاص طور پر بہت زیادہ بارشیں پرڈک کی جاری ہیں مونسون کے اندر تو وہاں جو ریور کے اڈگر کے ایریاز ہیں وہ زیریاں بانے کے کبھی امکانات موجود ہیں اور وہ سارا پانی جتنے بھی ریور کے روٹ کو فالو کرتے ہوئے جب سندھ میں داخل ہوگا بہت زیادہ کانٹڈی میں وارٹر داخل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ مونسون کی بارشیں بھی بہت زیادہ پرڈک کی جاری ہیں سندھ کے اندر اس لیے سندھ کو سہلاب سے بہت زیادہ خطرات موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بلوجستان کی بیاد بات کی جائے تو بلوجستان کے اندر کے بہت سارے ازلا کے اندر بھی یہ پرڈک کیا جارہا ہے کہ مونسون کی بارشیں توقعات سے زیادہ ہونے کی ویسے بلوجستان کے بھی کئی ازلا کے اندر سہلابی صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں لہذا آپ سب سے گزارش ہیں کہ پرسنل کیپیسٹی میں آپ جتنی حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں وہ ابھی سے کرنا شروع کر دیں اور یہ ہماری گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو سیریز لیا جائے کہ دوہزار بائیس کے سہلابی صورتحال تھی اس کی سیچویشن سے ابھی بھی ہمارے ملک کے بہت سے لوگ نکل نہیں پائے ہیں اور یہ دوہزار چوبیس میں دوبارہ ہمیں خطرات نظر آ رہے ہیں سہلاب کے آئندہ ویڈیو کے اندر ہم اس حوالے سے بات کریں گے ایسی کونسی جو ہیں وہ اقدامات ہیں جو کہ تیمٹری بیسس پہ پرسنل کیپیسٹی میں آپ لے سکتے ہیں اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ تیمٹری بیسس پہ لینے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایسے کونسی اقدامات ہیں جو کہ پرمنٹ بیسس پہ ہمیں لینے چاہیے کیونکہ آپ سب کو پتا ہی ہے کہ کلوبل وارمنگ کی ویسے پورے دنیا کے اندر اور خاص سورو پاکستان اور اس پورے ریجن کے اندر بہت تیزی سے موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کی ویسے ہمیں سمٹائمز بہت زیادہ بارشیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور سمٹائمز کچھ ایسے بھی آئندہ آنے والے سال ہوں گے کہ وہ بہت زیادہ خشک سالی ان سالوں کے اندر ہوگی بلکل بارشیں نہیں ہوں گے اور یہی پرڈکیا جا رہا ہے دوہزار چوبیس کے بارے میں کہ دوہزار چوبیس میں شدید بارشیں ہوں گی اور دوہزار پچیس جو ہوگا وہ خوش ترین سال ہوگا اس لیے یہ پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے کہ جو اس وقت دوہزار چوبیس میں ہمیں پانی مہیا ہوگا اس کو ہمیں کچھ نہ کچھ کر کے سٹور کرنا ہوگا لہا کہ ہمارے دوہزار پچیس بہتر طریقے سے گزر سکے چلے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور آپ سے ڈسکس کریں گے کہ ایسے کون کون سے جہاں وہ اقدامات ہیں یا سٹیپس ہیں جو آپ لے سکتے ہیں in order to protect yourself from flood اور اس کے ساتھ آپ پانی بھی سٹور کر سکیں تکیو سو مچ اللہ حافظ